دیفنس پریس یا سمائی لوگٹ یہ کیس دکھنے میں جتنا آسان اور سمپل نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں اور میرے قابل دوستیں بالکل ٹھیک فرمایا یہ کیس محض ایک انتقامی کا روائی کے علاوہ اور کچھ نہیں غرور اور طاقت کے نشے میں چھوڑ جب ایک آیاز شخص کو اپنی من پسند رڑکی نہ ملے بدلے میں ریجیکشن ملے تو ایک تکبر کا مارا طاقت کے نشے میں چھوڑ مائلورٹ یقیناً وہی سب کچھ کرتا ہے جو ملک جلال نے کی میری موقعہ عیشہ اور ملک جلال کی بہن مینائل کا آپس میں دوستانہ تھا وہ آپس میں ایک لاس فیلوز تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا نہیں تھا وہیں پہ ملک جلال کو میری موقعہ عیشہ پسند آگئی انہوں نے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ عزمائی مانو لیکن ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ یہاں تک کہ ان کے گھر پہ اپنا رشتہ بھی بچھوئے اور جب ہر طریقہ ناکام ہو گیا میرون تو انہوں نے میری موقعہ عیشہ اور ان کے بھائی امیر کو کٹ ڈیپ کر آیا اور ان پر تشدد بھی کیا جن کی ساری کی ساری ویڈیوز آج بھی انٹرنیٹ میں موجود لیکن بات ہی پہ ختم نہیں ہوتی مائلورڈ جب میری موقعہ عیشہ بی بی نے اپنے آپ پر ہونے والے تشدد پر آواز اٹھائی تو ان کے بھائی کو جھوٹے کھیس میں پھسایا گیا ان کو جیل بھیجوائیا گیا اور مائلورڈ اسی موجود عدالت کے باہر ان کا قتل کروا کر ان کی موت کو ہاتھ ساتھی رنگ قرار دے دیا گیا لیکن ان کا ظلم یہیں پہ ختم نہیں ہوا مائلورڈ عیشہ بی بی کے وکیل یعنی کہ مجھے شاویز احمد کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں میرے گھر پہ حملہ کروایا گیا اور اس کیس سے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا اور انکار کی صورت میں میری موقعہ عیشہ بی بی کی والدہ رکشندہ بیگم کو قتل کر آ کر اس کو بھی ہاتھ ساتھی رنگ قرار دیا جا رہا ہے لیکن میں شاویز احمد اس کوٹ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ دونوں امباد ہاتھ ساتھی نہیں بلکہ قتل ہیں اوبجیشن میلورڈ میرے قابل دوسر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کلائنٹ ملک جلال نے انہیں دھرانے دھمکانے کے لیے فون کالز کے کہا ہے فون کالز کا سبوت سارے کے سارے ثبوت میرے پاس موجود ہے جن کو میں نے فورنزکس بھی بیچا ہوا ہے جن کی رپورٹ آتے ہی میں ان کو عدالت میں پیش کروں گا عدالت اگلی تاریخ تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے موسیقی موسیقی